بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈسکریپشن میں اس کا لنک دیا ہوگا نہیں تو یہاں بھی آپ اس کی سپیڈ سلو کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کی سٹیچنگ بتائیں گے کہ آپ میں اس کی سٹیچنگ کس طرح کرنی ہے اس کا فروگ ڈیزائن کس طرح بنانا ہے تو اس کی جو بیک سیڈ ہے اس کو ہم یوں فول کر کے یہاں بھی ہم سلائی لگا لیں گے تو نیسٹ جو ہے جو نیسٹ گلہ ہے جنہیں کہ جو فرنٹ میں ہے تو سوری زکام لگا ہوا ہے تھوڑی گلہ حراب ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے لیکن دیکھ کر آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو اس طرح کیسے لیسٹ صاحب کو مل جاتی ہیں پیچ صاحب کو مل جاتی ہیں تو گلے کو فول کر کے ہم نشان لگا لیں گے کہ ہم نے یہ ڈیزائن کہاں تک لگانا ہے تو وہاں میں نشان لگا لیا تاکہ صحیح درمیان میں بھی آئے اس طرح کیسے ہم اس کو فول کرتے ہوئے اس لیسٹ والے کپڑے کو ساتھ ہم سلائی لگائیں گے تاکہ یہ صحیح صوری تاکہ یہ سلائی درمیان میں آئے اس طرح کیسے ہم اس کی دبل سلائی لگا لیں گے اس طرح کیسے یہ دیکھیں اور دوسری سیٹ پہ بھی ہم یہ دوسرا ہم نے پیس کٹنگ کیا تھا اس کو بھی لگا لیں گے اس کو ہم اس طرح کیسے مورتے ہوئے یعنی اس کو ہم نے الڈا رکھ کے اس طرح کیسے ہم نے سلائی لگانے گا جب سیدھا کریں گے تو یہ اس سے کس سیدھا ہو جائے گا یہاں پہ اس کو ہم پھر اولٹا رکھتے ہیں یہاں پہ سلائی لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم نے چیک کر لیا کہ یہ سیدھا آنے کے بعد یہاں اس کی فائنل سٹیپ کہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ ہم نے پھر اس کو سلائی لگا لی ہے آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتی ہیں تو اس کو ہم فالتو فیبرک جو ہے اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو اندر کی طرف مہتے ہوئے یہاں پہ رکھیں گے دوسری سیڈھ کو بھی ہم اس طرح کریں گے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ دونے ایک جگہ پہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کسے بنے گا اب یہاں پہ ہم نے کنارے پہ سلائی لگانی ہے تو ایک سیڈھ کی میں سلائی لگا لیتی ہوں پھر دوسری سیڈھ کی لگائیں گے اس طرح فالتو فیبرک کو ہم اندر فتر کے طرف خول کرتے ہوئے یہاں کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے اور دوسری جانبی ہم اس طریقے سے دوسری فیبرک کو بھی ہم اس طریقے سے دوسری لیس جو ہے دوسری سیڈھ کی اس کو بھی ہم اس طریقے سے سلائی کر کے اٹیچ کر لیں گے تو فائنل والی جگہ پہ بھی ہم اندر کی طرف مورتے ہوئے اور یہاں پہ بھی ہم اس جگہ کو سلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک تھاکہ لے لیا ہے اس کو ہم یوں فورڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہوئے ہم یہ فریلسی بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگتی ہے اس کو ہم یوں سیدھا رکھتے ہوئے کچھ اوپر کچھ نیچے درمیان سے ہم اس کو سلائی لگائیں گے ڈبل سلائی کر لیں گے بچوں کے کپڑوں کے سلائی اگر آپ کریں تو آپ کو ڈبل کرنے چاہیے تاکہ وہ کپڑے نکلے تو یہاں پہ آپ نے صحیح دیکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے جو اوپر کی طرف ہم نے یہ پھیلایا وطہ دھاگا اس کو نیچے کی طرف کر کے پھر اس کی اوپر ہم دوبارہ سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دھاگیاں پکے ہو جائیں گے اکثر ہم جب ریڈی میٹ کپڑے لیتی ہیں تو ان میں سے دھاگیاں نکل جاتی ہیں تو وہ بہت ہی بورے لگتے ہیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کو سٹیج کرنے کا طریقہ اس طریقے سے آپ یہ سلائی کریں گے تو یہ بالکل دھاگیاں نکلیں گے نہیں اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے تو بچوں کے کپڑوں کے سلائی ہمیں بہت ہی پرفیکٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر ہم اس کو خواب کر لیں گے مزید دھاگوں کو یہ دیکھیں جیسے ہم نے آپ کرنی ہے تاکہ یہ نکلے نا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بوٹم پہ ہم جو لگائیں گے یہاں اس کو درمیان سے ہم نے سلائی کرنی ہے دھاگوں کو رکھ کے پھیلا کا درمیان سے ہم نے سلائی کرنی ہے لیس کی اوپر رکھتے ہوئے لیس کی جو کڑائی ہے اس کی کنارے پہ ہم نے سلائی لے کے آنی ہے اور اس طریقے سے دھاگوں کو رکھتے ہوئے ہیں ہم نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ سلائی اچھے طریقے سے ہو جو کہ اب دھاگوں کو دوسری جانب موڑتے ہوئے اس طریقے سے دھاگوں کے اوپر سے ہم سلائی کر کے لیں گے تو یہ ہم نے لیس سیدھی جانب رکھ کی اس پر ہم نے دھاگوں کو سلائی کی تھی اور پھر ہم دھاگوں کو موڑتے ہوئے اوپر اگن سلائے کر رہے اس طرح کے سدھا کہ بہت پکے ہو جاتے ہیں یہ فریلسی بن جاتی ہے اور اس طرح یہ نکلتے نہیں ہیں تو امید کرتی ہے آج کی یہی بھی سٹیپ آپ کو بہت ہی پرفیٹ اور بہت اچھا لگا ہوگا تو یہ اب ہم دامن پہ لگا لیتے ہیں لیس کو الٹا رکھتے ہوئے اور کمیز کو سیدھا رکھتے ہوئے اور لیس کو الٹا رکھتے ہوئے ہم بالکل اس کے ساتھ ساتھ کڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سلائے کو کمپلیٹ کیا اب اس کو ہم سیدھا کرتے ہوئے اس کے اوپر ہمیں اگین ایک اور سلائے لگا لیں گے بالکل ہم نے کنارے سے اس کے اوپر سلائے لگانی ہے تاکہ بہت صفائی سے اور بہت اچھی لگے سلائے تاکہ اس طرح لگے کہ ریڈی میٹ سے بھی بہت پرفیٹ کپڑے میں لگیں تو بازو ہم ساتھ میں جوڑ لیں گے اور بازو بازو پہ ہم داغوں کی فریل نہیں لگائیں گے سمپل ہم یہ لیس لگا لیں گے اس طریقے سے ہم بازو کو یہ دیکھیں بازو پہ بھی ہم نے لیس اٹیش کر لی ہے گلامہ راتیا دامن پہ بھی ہم نے لیس لگا لی ہے اب یہ ہم بازو پہ لیس لگا رہے ہیں اس طریقے سے الٹی سیڈ ہم نے سلائے کر کے پھر سیدھی جانب ہم نے یوں سلائے لگا لی ہے اس کو فالتو کپلو کا اندر کی طرف موڑ لیں گے اب کمیز کو ہم نے الٹا رکھ کر اس کے اندر جانب ہم نے ساری سلائیاں کمپلیٹ کر لینی ہے اور پھر ہماری فروک تیار ہو جائے یہ دیکھیں جی فروک اندر کی سلائے کرنے کے بعد بن کر تیار ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز لائک شیئر موسیقی موسیقی